بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدق دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ بیسیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلائیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری، سالمیت، استعقام، یکجیتی اور خوشالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشان رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تاخص کروں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تاخص کروں گا کہ میں ار عالت میں ار قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت اور اناد خانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بیسیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بیسیت وفاقی وزیر اپنے فراز کی کما حق کو امجاندئی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور رینمائی فرمائے آمین آپ سب کو مبارک ہوئی سادق سنجوانی کی جانب سے حلف لے لیا گیا ہے اکتیس وفاقی وزراء تین وزرائی مملکت اور تین مشیروں نے حلف اٹھا لیا ہے چیئرمن سینٹ نے کابینہ ارکان سے یہ حلف لیا وزیر آزم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے چودہ اور پیپس پارٹی کے نو ارکان شامل ہیں جمعیت علماء اسلام کے چار ایمکی ایم کے دو ارکان وفاقی کابینہ کا حصہ ہے تو اہوان سدر میں حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے اور ایسے میں اکتیس وفاقی وزراء تین وزرائی مملکت اور تین مشیروں نے حلف اٹھا لیا ہے چیئرمن سینٹ نے کابینہ ارکان سے حلف لیا اور اس وقت وزیر آزم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے چودہ اور پیپس پارٹی کے نو ارکان شامل ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام کے چار اور ایمکی ایم کے دو ارکان وفاقی کابینہ کا حصہ ہے حلف برداری کے بعد کلمدانوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا تو آپ کو یہ بتاتے چلے چیئے گا